یا ایہواللذین آمنو ایک تہائی مال جو بخاری مستمیہ کے ایک تہائی مال کی آپ وسیعت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد فلان کو ملے اور وہ فلان وہ ایسا رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے جس کو آٹومیٹیکلی وراست میں حیثہ ملنا ہے other than وارث وہ ابودود میں بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے وارث کا حصہ قرآن میں رکھ دیا اب کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وسیعت نہیں کرے گا اور وہ کار بھی دے تو اسے ملنی نہیں ہے وسیعت کرنے کے باوجود بھی اسے نہیں ملے گی کیونکہ وہ وارث ہے اور پاکستان کا قانون بھی وراست کا اسلامی ہے اسی کے مطابق اسے ملے گا لیکن اس میں ایک یہ شک مسئلہ بڑا خراب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پوری جداد کسی ایک کو بھی لکھ کے دے کے چلے جائے نا تو وہ اس کے نام پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ ہمارا عدالتی نظام نہیں فقہ انفی ہے فقہ انفی کے تحت اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی سارا مال کسی کو دے جائے اس کی اولاد پھر بعد میں زلیل ہوتی رہے بے شک لیکن اسلام میں یہ ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ مال نہیں دے سکتا بخاری مسلم میں حدیث ہیں جو حضرت سعید بن بی وقاس کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا اب میں نہیں بچوں گا اگر حضرت سعید بن بی وقاس اتنے بیمار ہوں کہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں مر جاؤں گا اور وہ یہ یقین کر لیں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور بابے یہ کہیں کہ یہ ہوتے ہیں پہلے دعاستے تھے بابے نے شاہی کوئی نہیں تو نبی الاسلام آئے میری یادت کے لیے اور میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو ایک بچی ہے میں نے ارادہ کیا ہے میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں آپ نے فرمایا ہے نہیں کہا دو تہائی مال نہیں اجازت دی کہا آدھا مال آدھا بیٹی کے لیے چھوڑ دوں آدھا آپ نے اجازت نہیں دی پھر کہا ایک تہائی مال تو نبی الاسلام نے کہا یہ بھی میں تمہیں مشکل سے اجازت دیتا ہوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں سے مانگ دی پھرے اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے مرو یہ ہے کتابوں کا دین جو بخاری مسلم میں ہے اور یہاں مولوی ایسا پٹو ڈالتا ہے دیکھتا ہے جس کے بچے ذرا سے نافرمان ہیں اس کو پٹو ڈالتا ہے تو اڑے بچے نہ دیں پتہ نہیں کہ یہ بات کیا کرنا ہے تو اسی مدرسے نے لکھ دیو تو مدرسے کو لکھے کون سے دین کی خدمت ہو رہی ہوگی جائیں مدرسوں کے بچوں کا حال دیکھیں اور ان کے علماء کی گاڑیاں دیکھیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں اور جن بچوں کے نام پہ یہ کھا رہے ہیں ان کے کپڑے چیک کریں ان کے سابون چیک کریں ان کے کھانے دیکھیں کھا رہے ہیں ان کے نام کیا لگا رہے ہیں اپنے اوپر وہ پٹو ڈال لیتے ہیں اس طرح سے جائیں گے میت کے اوپر اوہ جی تو اڈبا جی آخری وقت اچھ کہنے دیسے نہیں میں مسجدنوں لکھتے نہیں وہ بچہ بھی پھر کہنے دی ان کے کپڑے یہ لکھنے ہی پہنے ہیں کچھ نہ کچھ تے میں انہوں دیانہ ہوں جہاں چھڑا ہوا ایسی ایسی چلاکیاں کرتے ہیں جھوٹ بول کے کرتے ہیں ہمیں خود ایک عالم دین نے فون کر کے کہا اور رو رہا تھا کہتا ہے جی میں علاقے کا بھی نام نہیں بتاتا پاکستان میں ہیں کہتا ہے ہمارے ملے میں ایک جوان ڈیتھ ہوئی تو اس کے ماں باپ کو سبر نہیں آرہا تھا تو میں نے جھوٹا خواب بیان کیا کہ مجھے نبیل اسلام کی زیارت ہوئی ہے اور نبیل اسلام نے کہا ہے کہ یہ بچہ بھی بخش دیا گیا اس کے ماں باپ بھی بخش دیا گیا تو کہتا ہے میں نے ان کو جا کے سنایا اس دن سے وہ خموش ہوئے ظاہر ہے جنرل کا ٹکٹ ان کو مل گیا اور کہتا ہے یہ میں نے جھوٹا خواب گھڑا ہے اب مجھے شرمیدگی ہے اب میں کیا کروں ٹینڈتے کھیڑ عام خواب کے بارے میں بخاری مسلم میں اتنی وعیدیں ہیں کہ جھوٹا کوئی بیان کریں نبیل اسلام کے بارے میں تو بخاری مسلم نے دیست ہے جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے یہ لوگ کر جاتے ہیں تو نبیل اسلام نے اجازت نہیں دی ہے ایک تہائی مال سے زیادہ یعنی آپ نے دو تہائی مال چھوڑ کے مرنا ہے وہ جو ایک تہائی مال اگر کسی نے وسیعت کرنا ہے تو اس کے لئے طریقہ کار بتایا جا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت شہادت جو ہے آپس میں تمہاری گوائی جب کسی کی موت کا وقت قریب آجائے حین الوسیعہ وسیعت کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ آپ وسیعت کرتے ہیں خود تو مر رہے تو ظاہر ہے گواہ تو بنائے گا تو دو عادل تم میں سے ہو او آخران من غیرکم اگر دو عادل نہیں ملتے ہیں تو یعنی کوئی مسلمان یا قریبی لوگ نہیں ملتے ہیں تو غیر مسلموں سے بھی کوئی ہو جائیں اگر تم سفر میں ہو سفر میں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے قریبی رشتہ دار کوئی ملے آپ کے ساتھ سفر کرنے والے رشتہ دار نہیں دوست نہیں یا ان کو کر لو یا کوئی اور جس پہ آپ کو اعتبار ہے تو اس صورت میں ان کو گواہ کر لو فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتُ الْمَوْتِ اور مصیبت آجائے موت کی اب یہ مصیبت یہ ماسی مصیبتیں ہیں پنجابی والی نہیں ہیں یہ عربی والی مصیبت ہے عربی میں یعنی ایک موت کی تکلیف موت کا وقت یا حادثہ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ روک لو ان گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد یعنی مسجد میں اوپن گیترنگ میں آکے وہ بتائیں کہ یہ جب بندہ مرنے لگا تھا ہم مسجد میں کھڑے ہوگے یہ گواہی دینے لگے ہیں کہ اس نے یہ وسیعت کی تھی یا ایک سال لوگ کہتا ہے مسجد ہی کیوں آنا جی قرآن تھے کیوں آتھ رکھنا جی قرآن اس وقت سے نازل ہوا ہے میرے بھئی قرآن جس لیے نازل ہوا وہ تو آپ خود بھی کو نہیں کر رہے ہیں اس پہ عمل لیکن قرآن پہ اوتھ لینا جب ضرورت پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بعض وقت ضروری ہو جاتا ہے قرآن کی کوئی توہین نہیں اس میں تو وہ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ وہ اللہ کی قسم اٹھائیں اِنِ اِرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَانَا اگر تمہیں شک پڑ جاتا ہے ان کے الفاظ سے کہ وہ پھر اس پہ قسم کھائیں کہ ہم نہیں خریدیں گے اس کے قسم اس کے عوض کوئی مال یعنی اس کے عوض ہم کوئی مال لی وصول کریں گے کہ وہ جھوٹی قوائی دے کہ کسی کے حق میں کہ مرتے وقت اِنہ نے کیا سی فلانوں دے رہا ہے میرا مال اور اس فلان سے کہیں تیرے لیے لکھا تو نہیں لیکن آدھا تیرہ آدھا ہمارا تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں کہ وہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَا اگرچہ ان کے قریبی رشتداری کیوں نہ ہو ان کو نوازنے کے لیے بھی جھوٹی قوائی نہیں دے گے وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اور ہم نہیں چھپائیں گے شہادت کو شہادت اللہ اِنَّا اِذَلَّا مِنَ الْآَاثِمِينَ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے یہ قسم کے وہ الفاظ ہوں گے کہ نہ تو ہم نے اس کے عوض کوئی معافظہ قبول کیا ہے اور چاہے ہمیں اپنے قریبی لوگوں کے خلاب بھی گوائی دینی پڑے ہم دیں گے اور ہم کوئی اللہ کے سامنے اس گوائی کو چھپائیں گے نہیں ورنہ ہم گناہگار ہوں گے